غویز دا مسیح مسیح آنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح اس دنیا کو اللہ نے تخلیق کیا اور اپنی قدر سے یہاں انسانوں کو آباد کیا ہی کسی طرح قیامت کا آنا اور اس دنیا کا مکمل طور پر خاتمہ یقینی ہے یہ وہ باتیں ہیں جسے نہ صرف قرآن بلکہ مختلف مذہب کی کتابیں بھی اپنے اپنے لحاظ سے بیان کیا کرتی ہے دنیا میں اس وقت چار ہزار سے زائد مذہب موجود ہیں اور دنیا کی آبادی کا تقریباً نائنٹی پرسنٹ کسی نہ کسی مذہب کے بیرکار ہیں لیکن ان تمام مذہب میں اس دنیا کے خاتمے سے قبل ایک مسیحہ یا نجات دہندہ کا تصور موجود ہے یعنی ایک ایسا مسیحہ جو کہ آخری زمانے میں اس وقت ظاہر ہوگا کہ جب دنیا فتن و ظلم و زیادتی سے پھر چکی ہوگی اور وہ آ کر لوگوں کو مسیبتوں سے نجات دلوائے گا دنیا میں انصاف قائم کرے گا اور سچے دین کو سر بلند کر کے زمین پر خدا کی حکومت قائم کر دے گا جب نسیحہ کا ظہور ہوگا تو حق و باطل پوری طرح سے جدہ ہو جائے گی تب انسانوں پر فرض ہوگا کہ وہ نیوٹرل نہ رہے بلکہ اس پر ایمان لائے اور اس کا ساتھ دے مسیحہ کا سب سے پہلا تصور دنیا کے سب سے قدیم مذہب یعنی زردشتی مذہب میں ملتا ہے زردشتیوں یا پارسیوں کے مقدس کتاب اوستہ کے مطابق دنیا میں دس ہزار سردیاں گزرنے کے بعد سورج بے نور اور داغدار ہو جائے گا سال مہینہ اور دن چھوٹے ہو جائیں گے زمین بنجر ہو چکی ہوگی دھوگہ باز لوگوں کی گسلت ہو چکی ہوگی اس زمانے میں شوشیانت نامی مسیحہ کا ظہور ہوگا جو پوری دنیا پر حکمرانی قائم کرے گا اور پوری دنیا پر ایک ایسی حکومت قائم کرے گا جو کہ برائی سے پاک ہوگی اس کی تیز دھار تلوار دنیا میں پھائلی برائیوں کو جڑ سے کاٹ دے گی اور اس آہد سے زرشتیوں سے زرشتیوں کے مقدس قوانین پوری دنیا پر لابو ہو چکی ہوگی اس زمانے میں پوری دنیا نعمتوں سے بھر جائے گی جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے برے صغیر کی سرزمین پر چار سو پچپن قبل مسیح میں بودھرم نے بھی ایک ایسا مسیح کے آنے کی پیشنگوئی کی ہے بودھرم میں آخری زمانے میں آنے والے اس مسیحہ کو میدھریہ کہا جاتا ہے ان کی کتاب مہایانہ میں لکھا ہے کہ قیامت سے قبل اس زمین کی الگ الگ قومے بودھرم کا چنم ہوگا جن میں قوتم بدھ سب سے پہلے ہوں گے اور تریہ سب سے آخر ہوں گے میدھریہ توشیدہ سورگ نامی مقام پر رہتے ہیں اور ابھی تک اس زمین پر اس کا ظہور نہیں ہوا ہے میدھریہ کا ظہور اس زمانے میں ہوگا جب دنیا میں برائی گناہ اور ظلم حد پار چک کر چکی ہوگی میدھریہ کے زمانے میں لوگ صحت مند اور لمبی زندگی گزاریں گے لوگوں کے اندر سے بیماریاں ختم ہو جائے گی اس عائد میں لوگ برے کاموں کو جڑ سے چھوڑ چکے ہوں گے میدھریہ اس زمین سے تمام برائیوں کو ختم کر دے گا یہاں تک کہ زمین پر وحشی جانور پالتو جانوروں کے ساتھ مل کر رہنے لگے گے اور یہ زمین مکمل طور پر ایک اڈیل سوکیتے کی طرح شکل اختیار کر لے گی میدھریہ میں آج بھی ستائیس بڑی مورتیاں نصب ہیں جن کو میدھریہ کی یاد کے طور پر لگایا گیا ہے تاکہ لوگوں کو اس ذہنوں میں یہ چرچہ عام رہے کہ آخری زمانے میں ان کے اس مسیح کا ظہور ہونے والا ہے ہندوستان کے قدیم ترین مذہب ہندو یا سناتن دھرم کے ماننے والے بھی ہزاروں سالوں سے اپنے سب سے بڑے مسیحہ کلب کو اوتار کا انتظار کر رہے ہیں دراصل ہندو مد کے مقدس صحیفوں میں وقت کو چار زمانوں میں بانٹا گیا ہے ان زمانوں کو یوگ کہا جاتا ہے جو ہزاروں بلکہ لاکھوں سالوں پر مشتمل ہے ان یوکیوں میں سب سے آخری زمانہ کلیوگ ہوگا جو بدترین زمانہ جس میں برائی اور گناہ اپنے اروج پر ہوگی کلیوگ کا زمانہ جو بدترین زمانہ ہوگا اور جس میں برائیاں اروج پر ہوگی کلیوگ کے متعلق ہندو مد میں ایک بازابتہ کتاب موجود ہے جسے کل کی پرانا کہا جاتا ہے کل کی پرانا کہا جاتا ہے اسی کتاب میں کل کے اوتار کی آمد کی پیشنگوئی کی گئی ہے ہندومت کی اس مسیحہ کا ضرور کلیوگ کے آخری دور میں ہوگا جب عورتوں کا فتنہ بڑھ جائے گا دنیا میں سخت گرمی پڑھنے لگے گی اور آسمان بے نور ہو جائے گی تو مسیح کا آنا ہر زمانے کی جتنے بھی مذاہب ہیں ان تمام مذاہب کے لوگوں میں یہ چرچہ عام ہے کہ مسیح کا آنا آخری زمانے میں لازمی ہے اور ضروری ہے السلام علیکم ورحمت اللہ